بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم ڈسکس کریں گے موڈیفائی سٹنگز سٹنگ کو موڈیفائی کیسے کرتے ہیں تو ہم ڈائریکلی ہم جوپیٹر نوٹ بک کو اپن کر لیتے ہیں اور ڈائریکلی ایک کام ڈیمو سے آپ کے لئے سٹارٹ کرتے ہیں سلائسنگ آب سٹنگز کیسی ہوتی ہیں تو سلائسنگ آب سٹنگز میں ہمارے پاس چار قسم کی ہے لیکن ون بائی وان ہم جاتے ہیں سلائس امیڈل پارٹ تو ایک سٹنگ آپ کو گیون ہے ٹھیک ہے ایک سٹنگ ہے سٹنگ سلائسن فروم میڈل ایک سٹنگ آپ کو دیا ہوا ہے کہ نیم از اکول ٹو عبداللہ ٹھیک ہے میں نے ایک سٹنگ میں سے کوئی دو کوئی بیچ میں سے میں نے کوئی پارٹ آپ نے کیا کرنا ہے سلائس کرنا ہے تو میں نیم لکھوں گا اور انگل بریکٹس لکھوں گا اور میں نے یہاں پہ ویلیوز لکھنا ہے کہ ٹو سے لے کر فائف تک سپوز میں نے سٹنگ کو سلائس کرنا ہے لیکن جو فائف ہے فیفت انڈیکس ہے اس ویلیو کو ہم نے ایکسکلوڈ کرنا ہے وہ ویلیو پرنٹ نہیں ہوگی سب سے پہلے تو اس کو پرنٹ کر لیتا ہے تو یہ کیا ریزرڈ دیتا ہے دی یو ایل دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ دی یو ایل جو یہاں پہ آتا ہے دی یو ایل اس کا مطلب ہے کہ زیرو سے ہمارے انڈیکس شروع ہوتی ہے تو 0 1 پھر 2 3 4 ملکہ 2 3 4 یہ کریکٹر انہوں نے پرنٹ کر کے دی دی ہے 2 بھی انکلوڈڈ ہے 3 بھی انکلوڈڈ ہے 4 بھی انکلوڈڈ ہے لیکن 5 جو انڈیکس پہ جو کریکٹر ہے دوسرا L ہے یہ انکلوڈڈ نہیں ہے تو یہ 2 3 4 پہ جو کریکٹر ہے DOL اس کو پرنٹ کر کے دیں گا تو یہ اس کا پہلا طریقہ تھا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سلائس فرم سٹارٹ ٹو سپیسیفک کریکٹر اگر اس سٹرنگ کو میں نے سٹارٹ سے لے کر اے سے لے کر کسی خاص کریکٹر تک میں نے پرنٹ کرانا ہے تو ہم یہ کیا کرنا پاڑے گا تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس سٹرنگ کو ہم لکھتے ہیں کہ پرنٹ نیم اور ہم یہاں پہ جو فرسٹ ویلیو ہے جیسی اوپر 2 میں نے مینشن کیا اس کو ہم نہیں لکھتے اور کولن لکھتے ہیں اور 5 لکھتے ہیں مطلب سٹارٹ سے لے کر فیفت کریکٹر تک فیفت انڈیکس تک مجھے پرنٹ کر کے دے دیں تو اب دیکھ رہا ہے کہ زیرو وان ٹو تری فور ٹھیک ہے فور انڈیکس تک یہ پرنٹ کر کے دے گا علمکہ ٹوٹل فائف کریکٹرز یہ پرنٹ کر کے دے گا لیکن یہ فورت انڈیکس تک جائے گا کیونکہ فائف جو ہے وہ ایکسکلوڈڈ ہے جیسی اوپر ہم نے فیفت انڈیکس پہ جو ویلی تھی وہ ایکسکلوڈ کری تھی اس طرح تیسرا پارٹ ہے اس کا کہ سلائس فرم سپیسیفک کریکٹر ٹو دہ اینڈ آف دہ سٹرنگ ابھی اس سٹرنگ کو ہم اس طریقے سے بھی پرنٹ کر سکتے ہیں کہ سپیسیفک کریکٹر سے فور اگزیمپل میں تری سے لے کر آگے سارے نیم لکیں گے آپ بریکٹ لکیں گے تری سے لے کر آگے انڈ تک جتنی بھی کریکٹرز ہیں وہ مجھے پرنٹ کر کے دیں مطلب کی تری بھی انکلوڈڈ ہوگا اور انڈ تک سارے انکلوڈڈ ہوں گے تو ہم یہاں پہ دیکھ لیتا ہے کہ زیرو ون ٹو تری مطلب یو سے سٹارٹ ہوگا یو سے آگے جتنی بھی کریکٹرز ہیں سارے پرنٹ کر کے مجھے دے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کی یو سے سٹارٹ کر رہے ہیں اور آگے جتنی بھی انڈ آف دہ سٹرنگ جتنی بھی کریکٹرز ہیں وہ آپ کو پرنٹ کر کے دے گا تو یہ سلائسنگ میں تین ٹیکنیک تھی اور سلائسنگ میں ایک اور لاسٹ ٹیکنیک ہے اس میں ہم کہتے ہیں نیگٹیو انڈیکسنگ نیگٹیو انڈیکسنگ میں کیا ہوتی ہے؟ جس طرح ہمارے پاس ایک نمبر لائن ہوتا ہے نمبر لائن پر کیا ہوتا ہے ماتیمیٹکس میں زیرو ایڈ دہ میڈل آف دہ پوائنٹ ہوتا ہے اور پھر زیرو سے رائٹ سائیڈ پر پوزیٹیو ویلیز ہوتا ہے لیفٹ سائیڈ پر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے نیگٹیو ویلیز ہوتی ہیں اب یہ ہی سٹرنگ ہے عبداللہ جو یہاں پہ میں نے نیم ملکہ ہوئی سٹرنگ اس کو لیفٹ سائیڈ کی طرف ہم مو کریں گے ملکہ جو پوزیٹیو ویلیز جو اس طرح یہ والی ویلیز ہیں جو پر میں نے مینشن کی ہے وہ پوزیٹیو ویلیز تھی تو وہ نمبر لائن کے زیرو سے پوزیٹیو سائیڈ پر ہوتی ہے لیکن جو نیگٹیو ویلیز ہوتی ہے وہ ہم لیفٹ سائیڈ کی طرف جائیں گے اس طرح ہم جائیں گے جیسی میں اوپر یہاں پہ ہائیلائٹ کر رہا ہوں تو ہم لیفٹ سائیڈ کی طرف جائیں گے نیگٹیو انڈیکسنگ میں اب یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی لیکھ دیتا ہوں کہ نیگٹیو ون جو ہوتا ہے مائنس ون وہ یہ ہوتا ہے اچ ہوتا ہے اس طرح مائنس ٹو یہ ہوتا ہے پھر مائنس 3، مائنس 4، مائنس 5، مائنس 6، مائنس 7، مائنس 8 تو ٹھیک ہے مائنس 8 سے مائنس ون تک یہ سارے کریکٹرز میرے پاس موجود ہے اگر ہم نیگٹیو نمبر لائن کی طرف ہم اس میں سوچیں تو یہاں پہ میں کوئی ایک اگزامپل لکھ دیتا ہوں کہ پرینٹ اور اینگل بریکٹس نیم پھر اینگل بریکٹس اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کہ مائنس ایٹ سے لے کر مجھے مائنس فور تک جو کریکٹرز ہے وہ مجھے پرینٹ کر کے دے تو یہ مجھے پرینٹ کر کے دے گا کون سی کریکٹرز آپ دیکھتے ہیں مائنس ایٹ جیسے میں نے بتایا کہ مائنس ایٹ پہ یہ ایک کریکٹر ہے پھر مائنس سیون مائنس سکس اور مائنس فائف ٹھیک ہے مائنس فائف ملکہ چھار کریکٹرز نے پرینٹ کر کے دے دی اور مائنس فور جو ہے وہ ایکسکلوڈڈ ویلیو ہے ملکہ اس میں ہمیں ریزلٹ بنا کے نہیں دے گا اس طرح کوئی بھی آپ کوئی اور ویلیو پرینٹ کر دیں نیم اور اس میں لیک دیکھیں مائنس سیون سے لے کر مائنس ٹو تک مجھے پرینٹ کر دیں لیکن مائنس ٹو کی جو ویلیو ہے وہ انکلوڈیڈ نہیں ہے ملکہ وہ ایکسکلوڈڈ ہے اس سٹرنگ میں سے تو یہ مائنس سیون سے لے کر مائنس ٹو تک جو ویلیوز ہے وہ سارے مجھے پرینٹ کر کے دیں گا لیکن جو مائنس ٹو والی ویلیو ہے انڈیکس لوکیشن پر وہ ایکسکلوٹیڈ ہے تو یہ انڈیکسنگ کی بارے میں آپ کو چار ٹیکنیک میں نے بتا دی اب ہم بات کرتے کی موڈیفائی سٹنگز موڈیفائی سٹنگز کا کیا مطلب ہوتے ہیں ان میں چار قسم کی ڈیفرنٹ ہمارے پاس میتڈز ہیں بنے بنائے فنکشنز ہوتے ہیں اچھا سیکنڈ پارٹ میں ہم یہ ڈسکس کرتے کی موڈیفائی آف سٹنگز کیسے ہوتے ہیں سو اپر کیس میں ہم کیسے سٹنگ کو کنورٹ کرتے ہیں سپوز میں لکھ دیتا ہوں کہ میں ایک ویریبل لکھ دیتا ہوں کہ فول نیم بلال خان ٹھیک ہے اس فول نیم میں آپ دیکھ رہا ہے کہ جو فرس کریکٹر ہے وہ کیپس میں ہیں ٹھیک ہے تو میں نے اگر یہ فرس کریکٹر بھی اور باکی کریکٹر تو ایسی بھی سمال لیٹر میں ان کو لوور میں کنورٹ کرنا ہے تو پھر ہم کیسے کریں گے تو سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ویریبل ہے فول نیم ڈاٹ لوور یہ فنکشن آپ کی یوز کرنا ہے تو آپ دیکھ رہے کہ بلال خان اس نے کیا کر دیا یہ لوور کیس کریکٹر میں انہوں نے پرنٹ کرکی دیا ابھی اسی سینٹینس کو اس سٹنگ کو میں اگر کیا کرنا ہے کہ اپر کیس کریکٹر میں ہمیں پرنٹ کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا تو اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ سمپل یہ فول نیم جو ویریبل ہے اس میں آپ ڈاٹ اپر یہ بلٹ ان فنکشنز ہیں بنے ہوئے ہیں آپ کو ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ سمپل ڈاٹ اپر لکھیں گے اور پرنٹسس کو کلوز کریں گے تو یہ آپ کو اپر کیس کریکٹر میں یہ پرنٹ کرکے دے گا تو بلال خان یہ آپ کو اپر کیس کریکٹر میں پرنٹ کرکے دے رہے ہیں تیسرا ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ ریمو وائٹ سپیس اگر کوئی آپ کے پاس سٹرنگ ہے سپوز میں ایک سٹرنگ دوبارہ لکھ دیتا ہوں کہ name is equal to یہاں پر میں کوٹیشن لکھ دیتا ہوں اور سپیسز لپاتا ہوں one space two spaces three spaces پھر دوبارہ میں ایک سنگل کوٹ لکھ دیتا ہوں تاکہ ہمیں آسانی سی سمجھ میں آسکیں اور اس میں میں لکھ دیتا ہوں کہ ہائی سکول ٹھیک ہے اور سنگل کوٹ کے بعد دوبارہ ایک سپیس دے دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس ایک سٹرنگ بن گیا لیکن اس میں کیا ہے white spaces یہاں پہ موجود ہے یہاں پہ تین white spaces ہے اور یہاں پہ one white spaces ہے اچھا تو یہاں پہ میں دو قسم کی print لکھ دیتا ہوں کہ first میں print لکھ دیتا ہوں کہ simple الفاظ میں name print کر دیتا ہوں اور دوسرا میں print لکھ دیتا ہوں کہ اس سٹرنگ کو جو name ویریبل میں store ہے اس کو strip کرنا ہے اس strip فنکشن کیا کرے گا کہ وہ white spaces کو start of the string سے اور end of the string سے white spaces کو remove کر دیتا ہوں تو اس کو ہم print کر دیتا ہوں تو اب دیکھ رہا ہے کہ جو first ہے simple print ہے ہم نے name print کر دیا تو یہاں پہ انہوں نے کیا کر دیا spaces کے ساتھ یہ پورا string انہوں نے print کر دیا اب دیکھ رہا ہے کہ یہاں پہ 3 white spaces انہوں نے include کر دیا اور last میں بھی ایک white spaces include کر دیا لیکن جو strip ہم نے استعمال کر دیا name.strip فنکشن تو یہ کیا کرے گا کہ سیدھا سیدھا جو آپ کے پاس جو string ہے start میں سے بھی white spaces remove کر دے گا اور end میں سے بھی white spaces remove کر دے گا تو یہ stiff جو remove white spaces کا concept ہے وہ اس طرح ہم کرتے ہیں stiff فنکشن ہم use کرتے ہیں اچھا تیسرا ہمارے پاس ہے چھوٹا ہمارے پاس ہے کہ replace کسے کرتے ہیں ایک string ہے اس میں کوئی character آپ replace کرنا چاہیے یا پھر پوری کا پورا string آپ نے replace کرنا ہے کسی اور کے ساتھ تو پھر ہم کیسے کریں گے ٹھیک ہے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس name ہے یہ ہمارے پاس string ہے جس میں میں نے high school لکھا ہے جس دوبارہ لکھ دیتے ہیں تاکہ یہ white spaces کو remove کر دے میں لکھ دیتا ہوں کہ village ٹھیک ہے اب یہاں میں replace کر دیتا ہوں کہ village name.replace یہاں پہ کیا کریں گے ہم village کو replace کریں گے کس کے ساتھ city کے ساتھ تو یہ ہمیں کیا پرنٹ کر کے دے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جو result پرنٹ کر کے دیا وہ ہمیں city result پرنٹ کر کے دیا ٹھیک ہے اس value کو ہم کسی variable میں بھی store کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں کی where ٹھیک ہے اور paste اس variable کو ہم print بھی کر سکتے ہیں تو یہ توڑا سا زیادہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا جب ہم print کرتے ہیں تو اس طرح city میں village جو ہمارے پاس ڈنگ ہے اس کو city میں replace کر دے گا یہ ایک طریق ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک name ہے کہ میں لکھ دیتا ہوں کہ احمد اب میں کیا کرتا ہوں کہ name.replace name.replace اور اس میں سے میں کوئی ایک کریکٹر کو نکال دیتا ہوں سپوز اے کو میں replace کر دیتا ہوں کس چیز کے ساتھ یہ لگائیں گے ڈبل کورس میں کاما لگائیں گے کسی کھے کے ساتھ میں کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب ہم اس کو print کر دیتا ہوں تو اس کو پہلے تو ایک variable میں ہم store کر دیتا ہوں کہ where to to ٹھیک ہے اور اس کو ہم کر دیتا ہوں print print تو یہ مجھے کیا print کر کے دے گا احمد کی بجائے khmed یہ اس طرح کی ہمیں print کر کے دے گا because ہم نے ایک کو replace کر دیا k کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں khmed یہ ہمیں replace کر کے دے گا تو آپ character بھی replace کر سکتے ہیں اور پوری کا پورا string بھی جو ہے وہ کسی اور string کے ساتھ replace کر سکتے ہیں last but not the least is split the string کہ ہم strings کو split کیسے کرتے ہیں اچھا slices میں اور strip میں جو strip ہم نے کری تھی white spaces کے لی تھی اور split میں ان تینوں چیزوں میں فرق ہے ٹھیک ہے slices کا مطلب یہ تھا کہ کوئی part آپ string آپ نکال دیتے ہیں strip کا مقصد دیتا کہ آپ white spaces start میں سے اور end میں سے نکال دیتے ہیں کسی بھی string میں سے اور split کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پاس کوئی strings ہیں ان میں سے کسی خاص character کے اوپر اپس کیا کرتے ہیں split کر دیتے ہیں for example میں لکھ دیتا ہوں کہ full name میں لکھ دیتا ہوں کہ احمد خان اب میں نے یہ نام لکھ دیا کہ احمد خان لیکن بیچ میں میں نے کاما لگا دیا ٹھیک ہے تو پورا پورا یہ ہمارے پاس string ہے اور اب اس string کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ split کرنا ہے ٹھیک ہے split کس طرح کرنا ہے کہ میں نے احمد کو الگ سے لکھنا ہے اور ہان کو الگ سے لکھنا ہے دو strings میں دو strings بنانے ملکہ دو ایک string سے بنا کے دو string بنانے ہم نے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ full name dot split اچھا split میں آپ کہہ رہے ہیں کہ split میں آپ value دیں گے کہ کس چیز کی اوپر آپ نے split کرنا ہے criteria کیا ہے condition کیا ہے آپ کامی کی اوپر مجھے اس کو split کر کے دے دیں ٹھیک ہے اور اس کو میں یہاں پہ کر بھی سکتا ہوں ایک اور variable میں کر سکتا ہوں کی full underscore name ٹھیک ہے اور اس کو ہم print بھی کر سکتے ہیں full underscore name اس کو ہم print کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو strings میں دو الگ الگ strings میں احمد اور خان انہوں نے یہ print کر کے دے دی کیونکہ یہاں پہ میں نے کامی کے بعد space دیا تھا تو اس وجہ سے یہاں پہ ایک space کے ساتھ ہی وہ پورا string مجھے print کر کے دے رہے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اور اس لیکچر میں میں summarize کر دیتا ہوں کہ ہم نے دو پارٹس میں یہ ویڈیو ڈسکس کریں اس ویڈیو میں ہم نے slicing technique کی بارے میں پڑھا اور modifying strings کی بارے میں پڑھا کہ ہم strings کو کس طرح modify کرتے ہیں different ہمارے پاس جو methods ہوتے ہیں functions ہوتے ہیں بنے بنائیں ان کو کیسے use کرتے ہیں thank you so much for watching this lecture موسیقی